حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور جب وضو کا پانی اس کے چہرے سے لگ کر نیچے گرتا ہے یا جب پانی کا آخری کترہ نیچے گرتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور جب وضو کا پانی اس کے ہاتھوں سے لگ کر نیچے گرتا ہے یا پانی کا آخری کترہ جب نیچے گرتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتے ہوئے اپنے پیروں کو دھوتا ہے اور جب وضو کا پانی اس کے پیروں سے لگ لگ کر نیچے گرتا ہے یا پانی کا آخری کترہ جب نیچے گرتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے اپنے پیروں سے کیے ہوتے ہیں بلکہ فرمایا کہ جب بندہ مومن مکمل وضو کر کے اٹھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے ہی گناہ ماف فرما دیتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہمیشہ باوضو رہا کرو کیونکہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کی روح بھی حالت وضو میں قبض کی جاتی ہے اور جس کی روح حالت وضو میں قبض کی جائے اس کے لئے شہادت کا مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قیامت کے دن آوگے تو تمہارے چہرے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے